اسلام علیکم گائز امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو گائز آج کے ہمارا ٹاپک ہے آئی آر سے ریلیٹڈ ڈپلومیسی آج ہم پڑھیں گے ڈپلومیسی وات اس ڈپلومیسی اور وات اس نیچر آف ڈپلومیسی ڈپلومیسی ڈیفائن کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈپلومیرس ہوتے کون ہیں ڈپلومیرس وہ ہوتے ہیں جو فورن پولیسی کو چلاتے ہیں کوئی ایسی بات جو طریقے سے ہشیاری سے کی جائے وہ ڈپلومیرس ہوتے ہیں ڈپلومیرس کا کام ہوتا ہے کہ جب وہ ڈپلومیسی کچھ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کنٹریز کے ساتھ کوئی پولیسیز ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی بات کو بہت زیادہ پولٹیکل طریقے سے کہتے ہیں تاکہ ان کی بات کو کوئی مطلب کوئی غلط میں میں نہ لے کے جائے تو وہ اپنا پوائنٹ اور اپنی جو تھنکنگ ہے وہ بہت ہی پولٹیکل طریقے سے رکھتے ہیں بہت ہی ہشیاری سے اپنی بات دوسری کنٹریز سے کرتے ہیں now we'll discuss about ڈپلومیسی ڈپلومیسی ہے کیا ڈپلومیسی is the management of international relations by negotiation ڈپلومیسی جو ہوتی ہے وہ مذاقرات کے ذریعے بین الاقوامی تعلقات سے کیے جاتے ہیں ڈپلومیسی جو ڈیزائن ہوتی ہیں وہ دو قوم کے درمیان ہوتی ہیں کوئی بھی پولیسیز کوئی بھی کوئیس تو وہ دو قومیں ملکے کرتے ہیں اس کے ڈپلومیس ملکے کرتے ہیں کہ کیا بات کرنی ہے ہمیں کیا چاہے اور ڈپلومیسی کی ایک basic meaning یہ بھی ہے which secure the goals of its national interest وہ اپنی country کے national interest کے goals کو secure کر رہا ہوتا ہے this is a main point کیونکہ ہر country اپنا national interest چاہتا ہے اور وہ اس کو avail کرنے کے لئے کچھ policies ڈیزائن کرتا ہے کچھ اپنے rules and regulation مناتا ہے کہ وہ اپنے دوسری country سے یہ مطالبات کرنا چاہے گا اپنے national interest avail کرنے کے لئے کیونکہ ہر country کے لئے اس کے national interest بہت important ہوتے ہیں اب ہم آئیں گے اپنے اگلے point nature of diplomacy پہ کہ کن natures پہ diplomacy design کی جاتی ہیں تو میں نے اپنی screen پہ آپ سے کوئی point share کیے گئے nature of diplomacy کے جو real nature ہوتی ہے diplomacy کی وہ consist کرتی ہے techniques and procedure کو کہ conduct current relation among states اور اس کا مطلب ہوتا ہے international relations قائم کرنا مطلب کہ دو ملکوں کے درمیان relations کو قائم کرنا in a diplomatic way میں diplomacy بناتے ہیں through offices, embassies and special missions all over the world it is commonly bilateral incorrector مطلب کہ عام طور پر یہ غلط ہے but اس کا result بھر رہا ہے importance of international conferences, organization and regional arrangement and consecutive securities یہ سب develop ہوتا ہے it may embarrass مطلب کہ یہ عدم استقام کا شکار ہو سکتا ہے دلچسپی کے ساتھ جب اس کا خطرہ ٹوٹ جاتا ہے وار کا اور at least major crisis کا جب ٹوٹ جاتا ہے جیسے کہ ہمارے یہاں اب وار سے رجان ہٹ گیا ہے لوگوں کا تو یہ سب diplomacy کے تحت ہوا ہے کہ countries نے کو پتا تھا کہ وار سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے وار سے جب جنگ ہوتی تھی دو ملکوں کے درمیان تو اس کی country کا ہی بہت زیادہ نقصان ہوتا تھا تو جب countries نے یہ realize کیا کہ وار سے ہماری resources بھی خراب ہو رہی ہیں ہماری country کا نقصان بھی ہو رہا ہے اور کوئی فائدہ تو اس کا ہو نہیں رہا صرف اس کا نقصان ہی ہے تو ایسے میں diplomats نے diplomacy design کری اور اس میں ان لوگوں نے لوگوں کا وار کی طرف سے رجان ہٹایا تاکہ نقصان نہ ہو اور مطلب اب ہم لوگ اپنے ملک کے لئے کچھ کرنا چاہیے مطلب کہ تعلقات بڑھانے چاہیے دوسرے ملکوں سے national trust avail کرنے چاہیے تو ان لوگوں نے political طریقے سے diplomatic طریقے سے policies بنائے اور پھر یہ policies design ہوتی ہیں government کے درمیان اس independent state کی governments کے درمیان یہ policy design ہوتی ہیں so our conclusion is جو diplomacy ہوتی ہے اس کو وہ diplomats بناتے ہیں diplomats وہ ہوتے ہیں جو کہ بہت ہوشیاری سے بات کرتے ہیں بہت سمجھائی سے بات کرتے ہیں political طریقے سے لے کر چلتے ہیں اور پھر یہ diplomacy یہ policies design ہوتی ہیں independent state of a government مطلب کہ دو ملکوں کی government کے درمیان یہ ہماری policies design ہوتی ہیں اور پھر ان policies سے بہت changing بھی آئی ہیں سب سے بہت ہمارا وار کا خشک ہتم ہوا ہے ہماری crisis کم ہوا ہے اور پھر اس سے یہ ہوا ہے کہ ہماری مطلب development زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ وار سے ہماری countries میں بہت زیادہ نقصانات ہو رہتے ہیں تو پھر اب ہم لوگ انٹرنیشنل ڈیبل پر دوسری countries سے معاہدے کرتے ہیں کچھ policies design کرتے ہیں کچھ principal design کرتے ہیں دو قوموں کے درمیان تو وہ diplomacy کے تحت ہم لوگ کرتے ہیں تو آج کے ہمارا topic اتنا ہی تھا ڈیپلومیٹس پڑھا اپنے ڈیپلومیسی پڑھا اور nature of ڈیپلومیسی پڑھا اب اگلی ویڈیو میں میں انشاءاللہ اس کے جو دو طرح کی ڈیپلومیسی ہوتی ہیں ایک open ڈیپلومیسی ہوتی ہے ایک secret ڈیپلومیسی ہوتی ہے ہم اس کے بارے میں بھی discuss کریں گے اس کے advantages & disadvantages بھی so guys اب تک کے لئے اتنا ہی تھا میں انشاءاللہ اپنے ڈیپلومیسی کے ساتھ بہت جلدی حاضر ہوں گی اور فیڈبیک مجھے ضرور دے گا کمیٹس میں کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو کیسی لگی so guys don't forget to like, share & subscribe اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی